عووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو اور بھائیو پی کے ٹیلی کمیونکیشن کے جنب سے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اوڈیو کے بارے میں کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہو کہ ویڈیو کیا چیز ہے اور نیٹورکنگ میں جب اس کی بات آتی ہے تو ان کا استعمال کن جگہ پر ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے یوز کے جاتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ اوڈیو کی چیز ہیں اچھا تو میرے پیارے دوستو اور بھائیو اوڈیو بیسکلی اوڈیو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوڈیو ہے سارے یہ بھی اوڈیو ہے اور یہ بھی ایک اوڈیو ہے اوڈیو کا استعمال زیادہ تر میکرو ویو سسٹم میں ہوتے ہیں جہاں پر ہوتا ہے ایک اوڈیو آوڈیو اور ایک اوڈیو انڈورینٹ جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اوڈیو انڈورینٹ اسم نے پتلس ہے اور یہ اوڈیو آوڈیو ہے دونوں میں پریک ہے کہ اوڈیو انڈور کے مقام پر لگتے ہیں اور اوڈیو آوڈیو کے مقام پر لگتے ہیں اچھا تو کنیکٹر جو نرزر آ رہا ہے یہ ال ٹائپ کنیکٹر ہے اس کی شیپ ایل جیسا ہے اس لئے اس کو سادہ الپاز میں ایل ٹیپ کنیکٹر کے تھے اس کے برا کر دوسرا کنیکٹر جو ہوتا ہے وہ سٹریٹ کنیکٹر ہوتا ہے اس کی شیپ ای جیسا ہے اس لئے اس کو سٹریٹ کنیکٹر یا ای کنیکٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان دونوں میں پرک یہ ہے ایل ٹیپ کنیکٹر جو انڈور میں لگتے ہیں آئی ڈیو کے اوپر اور سٹریٹ کنیکٹر وہ آؤٹ ڈور میں لگتے ہیں آئی ڈیو کے نیچے اچھا پرنٹس تو ابھی بات کرتے ہیں آئی ڈیو کی آئی ڈیو انڈور کے مقام پر لگتے ہیں مطلب اکثر سائٹ پر ہمارے ساتھ یا تو نیچے بی ٹی ایس روم ہوتی ہے یا شیلٹر ہوتی ہے دونوں کیسز میں ہم آئی ڈیو یا بی ٹی ایس روم کے اندر ریک میں لگاتے ہیں یا اس کو شیلٹر کے نیچے ریکٹی پیر کیبنٹ میں اسٹال کیا جاتا ہے تاکہ یہ بارش کے پانی اور دوسرے ہاتھ رہے والی چیزوں سے محبوس ہو اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے ایرو کانیشن بنائے ہے یہ بی ٹی ایس روم ہے یہ شیلٹر ہے یہ ریکٹی پیر کیبنٹ ہے اور یہ آئی ڈیو انڈور یونٹ ہے اچھا تو میرے پیارے دوستو اور بھائیو آج کا ہمارا ٹاپک سپیشلی اوڈیو آؤڈور یونٹ ہے اوڈیو آؤڈور یونٹ ذرہ تر روپ ٹاپ ٹاور مینز ٹاپ ٹاور یا ٹاور کے اوپر والے آؤڈ ڈور کے مقام پر انسٹال کیا جاتا ہے اوڈیو ایک کوئیکزیل کیبل کے تھرو ایڈیو سے کنیٹ ہوتی ہے اسی کوئیکزیل کیبل کو ہم آئی ایپ کیبل بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ڈیو انڈور یونٹ ہے یہ آئی ایپ کیبل ہے یہ بلیک سا جو نظر آ رہا ہے کوئیکزیل کیبل بھی یہ ایل ٹاپ کنیکٹر ہے اور اس ٹیٹ کنیکٹر ہے اوڈیو اپنا پاور اور ڈیٹا سگنل اسی آئی ایپ کیبل کے تھرو ایڈیو سے لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اوڈیو آئی ایڈیو سے آئی ایپ کیبل کے تھرو پاور آن ہوتی ہے اوڈیو آئی ایڈیو کے ڈیٹا کو ٹرانس میشن کے لیے آر ایپ سگنل میں تبدیل کرتا ہے اوڈیو پول ڈیپلکس افریشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے بنیدی طور پر جس میں ٹرانس میشن اور ریسیون کے لیے الگ الگ سگنل ملتے ہیں اچھا اس کے بعد چلتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو چار نظر آ رہا ہے یہ بلیک سا یہ چھوٹے چھوٹے دو اوپر ہے اور دو نیچے یہ ہم سکس نمبر الکی سے لوز کرتے ہیں اور اس کی ہم اوڈیو کی ورٹیکل اور ہریزنٹل ہم چینج کر سکتے ہیں جب یہ لوز ہو جائے اچھا پرنس تو ابھی بات کرتا ہے ڈائریکٹ اوڈیو کی اور ترو ویو گائٹ اوڈیو کی جیس طرح کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لے کہ ہے ڈائریکٹ اوڈیو اور یہ ترو ویو گائٹ اوڈیو اوڈیو یا میکرو ویو انٹینے کے پیچھے ڈائریکٹ لگتی ہے یا اس کو ایک محسوس لچکدار ویو گائٹ کے ذریع میکرو ویو انٹینے سے کنیٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ویو گائٹ کی استعمال آتی ہے وہاں پر پھر اوڈیو میکرو ویو انٹینے کے ماؤنٹ ہی پر لگتی ہے یہ گول سا جو نظر آ رہا ہے یہ میکرو وی انٹینے ہے یہ اوڈیو سے ہے اور یہ بلیک سا جو نظر آ رہا ہے بلیک کیبل جو موٹے موٹے نظر آ رہا ہے یہ ویو گائٹ ہے اور یہ گول سا پھر جو نظر آ رہا ہے یہ میکرو وی انٹینے کا ماؤنٹ ہے اچھا میرے بیارے دوستو اور بھائیو اس کے بعد آتے ہیں اوڈیو کے نیچے تین پورٹس ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ای ایپ سٹریٹ کنیکٹر والا ایک پورٹ ہے اوڈیو گراؤنڈنگ والا ایک پورٹ ہے اور ملٹی میٹر کنیکٹنگ والا ایک پورٹ ہے جس میں ایک پورٹ کے اوپر ہم اپنا ای اپ کیبل لگاتے ہیں جو پجلی تصویر میں میں نے آپ لوگوں کو دیکھایا تھا جس کا آگے والے سر مطلب اوڈیو انڈ کی طرف سٹریٹ کنیکٹر بنا ہوتا ہے جس کو ہم ائی کنیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس سٹریٹ کنیکٹر کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک آپ ڈسکرپسنشہ نکال کر آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو میک اوڈیو سٹریٹ کنیکٹر اچھا جی اس کے بعد آتا ہے ملٹی میٹر والا پورٹ ملٹی میٹر والا پورٹ کے اوپر ہم اپنے ملٹی میٹر کا ایک ویڈ لگا کر اور ملٹی میٹر کا دوسرا ویڈ مانٹ کے کسی بولٹ کے ساتھ گھماتے ہیں اور ہم اسی اوڈیو کی والٹیٹ چک کر سکتے ہیں اور نیو میکرو ویولنگ کی لیمنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پورٹ کی طرف تیسرے پورٹ کے اوپر ہم اوڈیو گراؤنڈنگ لگاتے ہیں اوڈیو گراؤنڈنگ ہم پلس پچکس سے انسٹال کر سکتے ہیں اور اوڈیو گراؤنڈنگ توپانوں میں جو بارش ہوتی ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے حاصل کر یہ اوڈیو گراؤنڈنگ اس اوڈیو کو اسی توپانی بجلی سے کئی حد تک بچاتی ہے تو اوڈیو گراؤنڈنگ بہت ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں اوڈیو کے مطالق تھوڑا بہت انفارمیشن لیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو اے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہمارے آنے والے ویڈیوز جو ہیں اس میں ون پلس ون ون پلس زیرو اور ایکسپیکٹ لنک کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اوڈیو کی پولریزیشن ورٹیکل اور ہریزنٹل کے بارے میں تھوڑا سا گیٹ کروں گا اوڈیو کی انسٹالیشن آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور اوڈیو کا جو سب بینڈ ہے ہائی اور لو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کینڈلی ہمارا چینل پی کے ٹیلی کمیونکیشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اور جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوٹ کرتا اس کے نوٹیپیکشن آپ لوگوں کو مل جائے چینل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ نکال سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکس پار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ